السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وَلَا عَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَمَنْ تَبِيَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوْوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللہ تعالیٰ کے حمد و سنعہ اور رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو انوان ہے یہ تک خود بزات خود ایک گلدستہ ہے کہ ان کا زندگی کا کون سا گوشہ جو نہ ذکر کیا جائے وہ عمر کہ جس کے اسلام لانے پر صرف فرش والے نہیں ارش والے بھی فرشتے وہ بھی انہیں بھی خوشی کا اظہار کیا وہ عمر جس کے بارے میں آسل صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں آپ نے رشاہ فرمایا جس راہ سے عمر چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے وہ عمر کہ جو زمین پہ رائے دیتا ہے تو آسمان سے قرآن بھرک نازل ہو جاتا ہے وہ عمر کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بھی حضر کے بھی قبر کے بھی ساتھ تو بہر آر یہ ان کا عزاد ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ ان کی بے شمار جو ہونا بے حساب خوبیاں فضیلتیں میں صرف اس نقطہ نظر سے کہ آپ دیکھیں جب کوئی شخص اپنی ذکر کی نا کئی مراحل تیہ کرتا ہے بچپن ہے جوانی ہے پھر بڑی عمر ہے پھر اور اسرہ حتمر فر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کا بیسی طرح کئی ان پہ مراحل زندگی گزرے دور گزرے لیکن ان کا جو اصل ہر شخص کا جو آخری ہوتا ہے نا جو منصب یا اہدہ یا اس کی ذمہ داری یا جو آخر میں کردار اداقت وہ اصل زیرے پاس آتی ہیں چیزیں آپ کے فضل اور مناقب وہ تو اپنی جگہ پر لیکن چونکہ آپ خلیفہ بننے کے بعد حکمران بننے کے بعد آپ نے جو تاریخ کا دھارہ چینج کیا تبدیل کیا تاریخ کو نیا موڑ دیا صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں کئی ایسی چیزیں رقم کی جن کی مثال نہیں ہے بلکہ دنیا ان کو پنانے پر مجبور ہے ویسے تو اللہ تعالی نے ان کے اندر جو خوبیاں پیدا کی اسلام لانے کے بعد اسلام لانے سے پہلے ان کے اپنے خاندان میں اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں رکھی تھی ان کے والد خطاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری قوشت میں جا کے ان کے خاندان میں جو ہونے شامل ہوئے تھے بنی عدی ایک شاہ ہے بن قریش کی اس کا جو ہونے یہ اس شاہ کے جن کے ساتھ تعلق خطاب اپنے دور میں یہی بڑے جرت مار بڑے بہادر تھے اور سخت مزاج بھی تھے اور ان کا مال و دول کے ساتھ تو زیادہ تعلق نہیں تھا مالدار تو نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو علم و حکمت دنائی سمجھ سوج بشجات بری عطا فرمائی تھے اور یہ اپنے قبیلے میں بڑے نامور تھے بڑے معروف تھے اور سفارت کارین کا بڑا جہونا وہ اس میں نام تھا قبائل کے درمیان رابطہ تعلق سولہ صفائی اس طرح جونا فیصلے کرنے ان کا جھونا یہ ایک خاص امتیاز تھا اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں حتمر فروق میں بھی جھونا منتقل تھے الورد سرولی ابھی بچہ اپنے باپ کا جھونا وہ رازدہ ہوتا ہے اس کے رازوں کا امین ہوتا ہے اور کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اس حتمر فروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی ساری خوبیں دارائی تھے اب چونکہ ہمارا ان کی صیرت عام انداز میں بیان کرنے کا جونا وہ ارادہ نہیں صرف ان کی حکمرانی کا جو دور ہے جب ان کے اللہ نے ذمہ داری ڈالی ویسے خدر شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اندر سختی بڑی رکھی ہوئی ہے اور میرے اندر اللہ نے نرمی بڑی پیدا کر دی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی سختی بڑی معروف تھی سختی دین کے معاملے میں کہ کبھی دین کے بارے میں مدہندت برداشت نہ کرتے آپ کئی واقعات پڑھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کبھی کسی منافق کا ذکر آ جاتا یا ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا کہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ فلان شخص نے کسی دین حکم کی سرطابی کی تو ان کی تلوار پہ جو انہیں ہاتھ پانا شروع ہوتے ہیں آپ مجھے اجازت کریں میں سرور داروں عبداللہ بن نوئی کا جب آپ جنادہ پڑھانے کے لئے آگے بڑے تھے تو مجھے فرور کہنے لے مجھے اللہ نے پتہ نہیں کیسے جرودہ دا کر دی میں نے عرصاللہ اس کا جنادہ پڑھا رہا ہے جس نے سارے زندگی آپ کو تانک کیا اور پھر اللہ تعالی نے انہی کے رائے پر حکم نازل فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَا حَدٍ مِنْ مَعْتَ عَدٍ عَلَا وَلَا تُقْمَ عَلَا قَبْلِ اور اسی طرح ایک کیس آئے نیش سلم کے پاس ایک یہودی اور منافق کا تو نیش سلم نے فیصلہ کر دیا اپنے جیسے سن کر یہودی کا اکمہ منافق ہے ان لگا اچھا حتمر فروق کے پاس بھی چلا وہاں سے بھی ذرا گزر جاتے ہیں وہاں سے بھی اپنا جناد وہ ان کے ساتھ پیش کرتے ہیں اس کا خیال یہ تھا کہ حتمر فروق یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں تو شاید وہ کوئی نظر ثانی کریں میرے معاملے میں جا وہاں پہنچے تو معاملے پیش ہوا تو ابھی حتمر فروق بولے نہیں وہ منافق یہودی کہیں لگا حضرت اس کا فیصلہ اللہ رسول نے پہلے کر دی اپنے میرے حق میں اندر کے تلوار لائے تلوار لاکے اس منافق کی گردن اتار دی کہلے کہ حالا قضائی لمن لم یرد بی قضائی رسول اللہ عمر کا فیصلہ تلوار کرے گشت کے بارے میں جس کو اللہ کے سلو کا فیصلہ منظور نہیں اسی طرح اپنے جو امال حکام گورنہ جو مقرر کرتے بڑی سختی کرتے ہیں سب حضرات جانتے ہیں پڑے لکھے کہ انہوں نے جب گورنہ مقرر کرنا ہوتا بڑی کڑی شریعت اس کی نا وہ اس پہ لگاتے اس کے سارے مال اسباب کا حساب لگاتے اس کے پاس کتنا جائدہ کتنا پیسہ کتنا جانور وہ سارا لکھ لیتے تاکہ جب یہ فارغ وہ اپنے منصف سے تو دیکھا جائے اس کے پاس زیادہ کتنا ہوا ہے پھر وہ اس کا محاسبہ کرتے اگر کسی کا اپنی جائدہ سے بڑھتے ہو تھا اس سے وہ جو نہ وہ بیت المال میں جم کروا تھا اور انہیں یہ تیہ کا رکھا تھا کہ میرا کوئی گورنر بری کپڑے نہیں پینے گا میدہ یا چھنہ واتہ استعمال نہیں کرے گا اپنے دروازے ریایہ پر بند نہیں کرے گا اور عربی گوڑے کے علاوہ کوئی اور گوڑے استعمال نہیں کرے گا اور یہ حکم تھا کہ جب کوئی گورنر آئے مدینہ منورہ تو رات کی طریقی میں نہ آئے دن کی روشن میں آئے نہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی طریقی میں تو اس کے پاس کچھ مال ہو تو پتہ نہ چلے اس کے پاس کیا مال ہے دن کو آئے پتہ چلے کہ اس کے پاس کیا اس کر سختی کر اور بعض آپ نے سختی کر کے بھی دکھائی حدمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہے بڑا یوں نے کام کیا بڑے مشہور جو ہونا اسلام کے جرنیل ہیں وہاں کوئی معاملہ بن گیا ایک مصر ہی نوجوان آیا تمہارے فروغ رضلگ مجلس میں انہوں نے آکے جو نہ وہ رونا شروع کر دیا شکیعت کی کہہ لے کیا ہوا کہہ لے گئے گورنر عمر بی ناس کا بیٹا محمد میرا اس کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ تھا میں آگے نکل گیا وہ کہہ لے گئے اچھا میں شہزادہ تو مجھ سے دوڑ میں آگے نکل گیا کہہ لے گئے مجھ اس نے مارنا پیٹا شروع کر دیا مارا پیٹا خوب پیٹا حتیٰ کہ میری جہنہ وہ جسم سے لہو رسنے جس نے لگ گیا تمہارے فروغ نظر رضلہ فرمایا جاؤ عمر بی ناس کو بھی بلاؤ ان کے بیٹے کو بھی بلاؤ بلائے گیا تو اس نوجوان کو کہا گیا یہ وہ شہزادہ ہے جو کہتا ہے میں شہزادہ ہوں تو مجھے دوڑ مری دوڑ سے آگے نکل گیا مجھ سے پکڑ کوڑا اسی کمر پہ ضربیں لگا لگاتا جا جا وہ خود نوجوان تھا گیا کہا حضرت بس میں میری بس ہو گئی ہے میں خوش ہو گئی ہے آپ نے مجھے انصاف دلا دیا تعالیٰ حضرت عمر بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ کے ارشاہ فرمایا مَتَسْتَعْبَتُ النَّاسَ وَقَدْ وَرَدَتْ أُمْهَا اُمَّهَا اَحْرَا رَحَا تم نے کب سے لوگوں کو غلاب بنا رکھا ہے ان کے مائنوں کو ازاد جو نہ تھا اسی طرح ایک اور صحابی ہیں وہ بھی گورنر تھے انہیں اپنے گار میں بڑا اچھا سا بات رو بنایا تھا پتہ جلا اس نے بات رو بنایا بلائے کہیں لے کہ تُو نے سنا بڑا اچھا بات رو بنایا ہے ذرا اتارنا پڑیے یہ کپڑے یہ پہن ذرا وہ چرواہے والے کپڑے دو مہین نے اس کو بیاتر مہار کی بکر چرانے پر لگا دی اور اگر پتہ چلتا کہ کسی گورنر کے مال میں صحابہ ہو گیا ہے اس سے مال وہ زیادہ لے لیتا ہے ہاں نرم دل بھی بڑے تھے نرم ریایہ کے معاملے ریایہ وہ کبھی برداشت نہ کرتے کہ ریایہ کو کوئی نقصان کوئی تغلیق پہنچے اسی کا نتیجہ تھا کہ وراتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے پھرتے تھے کئی واقعہ تھے آپ نے سنے پڑے ہیں وہ ایک معروح واقعہ ہے گشت کرتے کرتے ایک جومڑے کے پاس گزرے تو اندر سے نہ باہر بیٹھا تھا آدمی تو پتا چلا جیسے اندر نہ کوئی عورت کو معاملہ ہے بچے کے پیدائش کا گھر گئے بیگم سے کہا بیگم آج نیکی کمانے کی رات ہے چلیں سمان لیا بیگوں کو ساتھ لیا تو وہاں پہنچے بیگوں کو اندر جو نہ خیمے میں داخل کر دیا اور خود نہ وہ بہر اس آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پکانے لگ تھوڑ دیر کے بعد سے اندر سے بچے گھرونے کے آواز آئی تو اندر سے بیگم نے کہا امیر المؤمنین صحبہ خانہ کو خوشخبری دے دی اللہ نے ان کو بیٹے سے نوادہ ہے وہ آدمی حران رہ گیا یہ بیوی کون ہے امی قرسوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت علی رضی اللہ تعالی حتیلی کی صحبت امی قرسوم یہ وہ بیگم ہے امیر المؤمنین اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے گشت کرتے کرتے دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو بچہ رو رہا تو اسے چپنی ہو رہا کہنے لگے یہ بچہ چپنی اس کو جنہ دودھ پیلاو تو کہنے لگے سو جائے گا وہ لیٹا پھر اٹھا بار بار تو کہنے لگے یہ بچہ سو کیوں رہا کہنے لگے ہمارا جو فیلیفہ ہے نا اس کا حکم ہے کہ جب تک بچے کا دودھ نہ چھوڑائے جو اس کا وضیحہ مقرر نہیں ہوتا میں اس بچے کو دودھ چھوڑانے کی عادر دار رہی ہوں صبح ہوئی فجر کی نماغ پڑی تو لوگوں سے خطاب کے کہنے لگے عمر نے پتہ نہیں کتنے بچوں پر ظلم کر دیا ہے اسی طرح حکم جاری کیا کہ جب ہوں بچہ پیدا ہو اس کا وضیحہ مقرر کر دیا جائے دودھ چھوڑنے کا جو انتظار نہ کیا ہے آج جو یورپ میں عمر لاز ہے وہ ذکر کروں میں انشاءاللہ حد مرے فرزی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جب سنتظر نے غصہ تعاف فرمائی کہ ترابرس سے لے کے افغانس تک چین تک شمالی افریقہ سے لے کے ادھر ترکی تک سنتظر خوب پھیل گئی بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع میل کا رکبین کے زیر انتظام ہے زیر خوب تو اس میں انہوں نے بہت سارے پھر صلاحات کی بہت سارے جہونا وہ ادارے تشکیل دیئے حد میرے فروض اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ عزاز ہے کہ آج ان کے بناہ ہوئے ادارے پوری دنیا جہونا وہ فالوکا رہی اس پر جہونا اپنا رہی اسی میں ایک عمر لاز ہے عمر لاز یہ ہے کہ یورپ میں کوئی بچہ کوئی غریب کوئی محتاج کوئی بیوہ ایسا نہیں جس کی گورنمنٹ جہونا وہ وظیفہ نہ دیتے ہیں اس کے سارا وہ خرچیں اخراج برداشت کرتے ہیں عمر لاز تمہارے فروض اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جاری کردہ جہونا اللہ ہے جس کو یورپ آج اپنایا ہوئے اسی طرح حتمہ فروض اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بوسع تا فرمائی تو ان کے دور خلافت میں چھتیس سو علاقے مفتوح ہوئے اور ان کے اندر جہونا وہ پھر ان کو چلانے کے لیے انہیں کئی دارے تشکیل دیئے ان میں ایک بیعت المال یہ اہم اور بہت ضروری کہ جس کی یہ ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کسی تنظیم کسی کی دارے کے چلانے کے لیے بیعت المال اسی طرح عدلیہ کا جہونا شعبہ انہیں کام کیا فوج کا شعبہ تمہارا فرو کا جاری کرتا ہے پولیس کا شعبہ ڈا کا انتظام بلکہ غیار مسلموں کو اسلامی سطح نے کاروبار کی اجازت دی ان پھر ٹیکس بھی لگائے اور یاد رہے کہ ٹیکس ہی غیار مسلموں کے لیے ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں جہونا نافذ کیا جاتا ہے اسی طرح انہیں اپنی حکومت میں ٹیکس سال یعنی اس سکھے اسلامی سکھے جہونا بنانے کا جہونا وہ نظام قیم کیا اور سب سے ابر فرو کے زمانے میں درم کا جہونا سکھا جاری کیا گیا اسی طرح پھر نہروں کا نظام جہونا بنایا تمہارا فرو قیم رضی اللہ تعالی نے جیل کا نظام بنایا سنہ ہجری جہونا وہ جاری کی مردوں شماری کی نئے شہر آباد کی کفہ بسرا انہی کا جہونا وہ آباد کرتے فوجی شہونیاں بنائی چار ہزار مساجد ان کے جہونا دور قمرانے میں سے تعمیر ہوئیں جن میں سے نو سو جامع مساجد جامع جمع والی اسی طرح اماموں اور موزنوں کی طرح مقرر کی اور پھر وزیف مقرر کیے اپنی سلطن میں کوئی شخص ایسا نہ جس کا وزیح مقرر نہ اس میں کوئی اتیاز نہیں تھا چھوٹا یا بڑا بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اہلِ بید کے ساتھ ان کی جو محبت ہے حسن حسین کے جب وزیح مقرر کیا گیا تو ان کا وزیفہ ذرا زیادہ تھا ان کے بیٹے عبداللہ کہیں لگے ہم بھی انہی کی طرح ہیں وہ ہم سے بلکہ چھوٹے ہیں عمر میں تو کہیں لگے عبداللہ تو حسنین کی طرح نہیں ہے تیرا باپ ان کے باپ کی طرح نہیں ہے تیرا نانا ان کے نانے کی طرح نہیں ہے تیری ماں ان کی ماں کی طرح نہیں ہے یہ حسنین اور اہلِ بیگس ان کی محبت کا جو نہیں ظہار تھا تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حتمہ فرزی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کام لیا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو نہ اپناتے رہیں گے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سنی شاہ فرمایا تھا کہ میری امت میں جہو نہ اگر کوئی محدث ہوتا ملہم ملہم وہ محدث وہ جس سے فرشتے پاتے کرتے ہیں فراغتہ فرمایا میری امت میں عمر ہوتا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تمہیں فروقی جو نہ کرامات ایک ان کی کرامات یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں کوئی کسی مہم کی سرپرستی نہیں کی کسی مہم میں آپ سفر نہیں کی آپ نے آپ دینہ میں رہ کر پوری دنیا کا کٹرالٹر صرف آپ نے عمرہ حج کے لئے سفر کیے یا پھر بیاد مقدس کا آپ نے سفر کیا وہ ہے سفر جو آپ نے کیا حاج اور عمرے کی سوا بیاد مقدس کا وہ بھی ان کے جو کمانڈر تھے عیسائیوں کے ان کا مطالبہ تھا شاید اللہ ان کے ذہن میں ڈالا اور ان کی جہنا وہ کتابوں کی پیش گوئی بھی تھی کہ اس کی چابیاں وہ لے گا شخص کہ جو مسلمان تو خلیفہ ہوگا اور اس کی کچھ نشانیاں اور بھی ہیں وہ کیا تھی حتمر فرد اللہ تعالیٰ جب وہ پہنچے تو پتہ ہے اس نے سادہ تھے کہ موٹا کپڑا پہنٹے اور بسوں کا کپڑے پہ کئی کئی پیواند ہوتے کئی کئی تانکے لگے ہوتے کچھ تو داگے کے کچھ جو نہ وہ چمڑے کے داگے کے تانکے لگے ہوتے تو کہہ دے جب عمر فرد اللہ تعالیٰ وہاں گئے بیاد مقدس وہاں پہنچے تو ازراسہ میں کچھ نہ وہ پانی یا کہہ لیں وہ گزرگا جس میں پانی تھا آپ اور آپ کا غلام دونوں باری باری جو نہ سواری پہ سفر کر رہے تھے کبھی خلیفہ اوپر بیٹھتے کبھی غلام اوپر بیٹھتا اور کہہ دے کہ جب وہ پانی گزرنے کی باری تھی تو وہاں سواری کرنے کی باری غلام کی تھی اور حضرت صاحب نے جوتا جو نہ بغل میں دابہ ہو تو اونڈ کی نکیل پکڑ کے چاہ رہے ہیں تو جب وہاں پہنچے جب ان کا دربار تھا یہ اس کے قریب پہنچے حتی اوپیدہ بن جرہ اس کے کمانڈر تھے کہہ لیں کہ حضرت آپ کے جو کرتہ ہے نا یہ کرتہ ذرا وہاں بڑے بڑھ کے سردار ہیں کمانڈر ہیں ان کے آئے ہوئے بڑے بڑھ کے پادری پوپ ہیں تو آپ نہ یہ لباس پہن لے کہہ لیں کہے تیرے علاوہ مجھے اور کہتا اس کے میں ضرورت سزا دے اللہ کے اب اس میں حکمت یہ تھی کہ ان کی کتاب میں ہی لکھا ہوا تھا کہ جب وہ آئے گا قبضہ لینے کے لئے اس کی کمیز پہ بارہ پہ باندھوں تو اللہ اور اس پیشگوئی کو پورا کرنا تھا اور وہاں جب وہاں پہنچے تو ان کے واقعی کمیز پہ بارہ پہ باندھوں ان کی ایک رامت کہ مدینہ میں رہتے ہوئے پوری دنیا کے کنٹرول کر رہے ہیں بس ان کے خدو جا رہے ہیں آ رہے ہیں اسی طرح جب مصر فتح ہوا تو وہاں پتا جالا کہ دریائے نیل جو ہے نا یہ سال میں جو نا ایک بار خوشک ہو جاتا ہے تو تب یہ چلتا ہے جب وہاں ایک نوجوان لڑکی کو نا وہاں قربان کیا جائے وہاں چڑھایا جائے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی وہاں گورنر تھے جب وہ آیا سیزن یا موقع دریائے پانی خوشک تو انہیں کہا جی اس کے بغیر نہیں چلے گا جب تک جو نہ ہی اس میں یہ لڑکی نوجوان قربان نہ کی جائے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی مدینہ خط لکھا حضرت عمر فور رضی اللہ تعالی کہا لے کہ اچھا حضرت عمر فور نے خط لکھا دریائے نیل کے نام کہنے لے کہ اے نیل اللہ کی حکم سے اگر تُو چلتا ہے تو ٹھیک اگر اپنی مرد سے چلتا ہمیں تیری کوئی بروار نہیں کہنے لے کہ یہ میرا خط دریائے کے حوالے کر دینا جب وہاں وہ خط پہنچا دریائے کو وہاں ڈالا گیا کہتے ہیں پھر پانی اس طرح چلا کہ اس طرح پیانے کے پہلے کبھی نہیں چلا تھا اور آج تک دریائے خوشک نہیں ہوا آج تک دریائے خوشک نہیں اس طرح ان کے ایک اور کرامت بھی کہ ایک بار وہ خطبہ ارشاہ فرمارے مسئل نوی میں انہیں ایک لشکت بیجا ہوتا ہے اس ایران کی علاقے میں نہاوند کی علاقے میں تو اچان خطبہ دیتے دیتے ان خطبہ بند کر دی کہنے لے کہ یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جو پہاڑ کی طرف ہو جو لوگ کہنے لے پتہ نہیں کیا ہو گیا ساریت ادھر ہے انہیں ساریت بیدان جنگ میں تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ قاسد آیا خوشی کی خبر لے کر کہ اللہ نے فتح دا فرما دی ہے تو وہ بھی آکے کہنے لے گئے جی جمعہ کا دن تھا ہم بڑے پریشان تھے ہم پہ ہر طرح سے حملہ ہو گیا اچانک ہمیں غیب سے آواز آئی یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل ساریہ اس فوج کا نہ اس لشکر کا کمانڈہ تھا کہ پہاڑ کی طرف ہو جو پہاڑ کی طرف ہو جو ہم نے سیاد بگی اللہ تعالیت نے اسی طرح ان کی ایک اور قرامت وہ دعا کرتے تھے اللہم اردقن شہادتن فی سبیل و جعل موتی فی بالا دی رسول اے اللہ مجھے اپنے رسلے میں شہادت کی موت دینا اور میری موت بھی نبی کے شہر میں آئے اب لوگ حیران تھے کہ شہادت مدینہ میں دینہ میں تو کوئی بارک کے کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں تو سارے ماشاء اللہ مسلمان تو یہاں تو مارک کے کوئی مسئلہ نہیں تو اللہ تعالی نے پھر اس کافر کے ہاتھوں آپ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی علیہ السلام کے ساتھ پہلوں میں دفنوں تو میں جو بڑی کرام ذکر کرنے لگا ہوں وہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے حتمیر فروع کی یہ کرامت ہے کہ ان کے قائم کیے ہوئے ادارے آئے بھی دنیا میں قائم ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں انہیں ادارے کو جہنا وہ پنا رہے ہیں انہیں پچار رہے ہیں اور اس طرح اللہ تعالی نے ان کے جہنا وہ قیامت تک یہ بھی صدقہ جارے بنا دی تو چونکہ حسنیان کا بھی ذکر ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سب پہ راضی ہو جائے ہمارے دلوں کا یہ قرار ہے ہمارے دلوں کا ایمان ہے حضرت امی کرسل مہنے ذکر ہو گیا شہر بانو یہ ایرانی کمانڈر کی بیٹی تھی اس کی چار بیٹی نے گرفتار ہو گئی تھی قیدی بان کے ان میں ایک آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دی تھی نکاح کے شہر بانو ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے یہ کس نے اتا کی حت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح جہونا وہ ہمارا انشاءاللہ العزیز صحابہ اکرام پر بھی اہلِ بیعتِ اتحار پر سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ہمارے دلوں کا قرار ہیں ہمارے دل سب کے لئے یہ قصہ ہیں اللہ تعالیٰ اس محقوت کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ کرے اللہ ہمیں ان کا آخرت میں ساڑ نصیبی فرمائے